میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انتہانی مراکز پر امیدواروں کی آمد کا سلسلہ ساری ہے یو ایچ ایس کے عملے نے امیدواروں کا استقبال کیا ہے سب سے پہلے سینٹر آنے والے امیدواروں اور والدین کو گلدستے پیش کیے گئے امیدواروں کی بائیو میٹریک تصدیق کے لیے نادرہ کے موبائل یونٹس انتہانی مراکز پر موجود ہیں وائز چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم نے لاہور کالج میں امیدواروں کا استقبال بھی کیا ہے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ دس بجے شروع ہو کر ساڑھے بارہ بجے ختم ہوگا امیدواروں کا نو بجے تک امتہانی سینٹر پر پہنچنا لازمی ہے وائز چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کا لاہور کے سینٹرز کا دورہ کیا گیا جبکہ وائز چانسلر نے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے جبکل انہوں نے انتظامات کا اس کو جائزہ لیا ہے اور طالبات کے والدین کو انہوں نے گلدستے پیش کیے ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے یو ایچ ایس کی جانب سے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ میں امتہانی مراکز پر امیدواروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ساؤڈ برٹ سے ساؤڈ برٹ بتائیے گا ملکل اس وقت میں لہور کالیج کا جو میڈیکل امتہانی مرکز بنایا گیا ہے اس کے باہر موجود ہوں نو بجے تک کا وقت دیا گیا تھا طلبہ و طالبات کو کہ یہاں پر پہنچ جائیں کیونکہ اندر بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی جاری ہے تمام طلبہ و طالبات کی اوورال لہور کی سچویشن کی بات کرے تو انیس ہزار نو سو چالیس امیدوار اس وقت میدان میں اترے ہیں اور اپنے اپنی قسمت آزما رہے ہیں جس میں ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب طالبات جبکہ ساڑھے چھے ہزار کے قریب طلبہ موجود ہیں امتہانی مراکز کے اردگرد سیکیورٹی کے مات کیے گئے ہیں بے شک لاہور کالیج کا امتہانی مرکز ہو پنجاب یونیورسٹی کا ہو لارنس کا ہو تمام جگہ پر پیرنٹس کے بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اور یو ایج اس کی جانب سے بھرپور کوشش کیے گئے ہیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جائے میرے ساتھ کچھ پیرنٹس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا امیدیں لگا کے بیٹھیں بتائیے گا جی بچہ اندر چلا گیا ہے کیا امید ہے پہلی دفعہ پیئر ہو رہے ہیں دوسری دفعہ پیئر ہو رہے ہیں حکومت شکایات کر رہے تھے کیا کر رہے تھے جی ہاں ایسا ہے کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز ایسے شعبے ہیں جو گورنمنٹ سے جسے جوب نہیں مانگتے وہ سیلف اورینٹڈ جوب ہیں ان کے لئے وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنی ہیوج بیلڈنگز ہیں اور اتنی ویل پیڈ وہاں پہ پروفیسر حضرات ہیں جو کہ تقریبا جو وزیراعظم ہیں ان سے چار گنا پانچ گنا زیادہ سیاری لے رہے ہیں تو سلانہ ایک ایک سو ہر انسٹیوٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز نکال رہا ہے وہ ہزار ہزار کیوں نہیں نکالتا جی مریض جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی کمی کی پیسے تڑپ رہے ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ انٹرٹینڈ بھی ہوں اور وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں آپ بتائیں جی ایک بچے کو پڑھانے کے لیے کتنا خرچہ ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ کی بچے نے پہلی دفعہ پیئے رو رہے دوسری دفعہ ہو رہے ہیں کیا آپ اس پر مطالبہ کر رہے ہیں میری بچے پچھلی دفعہ نائن ایٹی نائن نمبر لیئے میرٹ تھا ایک ہزار جو بھی بچے مسوط تک غریب گھر کے بچے ہیں میں ایک سیلزمن ہوں میری پانچ سو روپیہ یا چھ سو روپیہ انکم ہے میں اس کے لیے بھی اپنی بچے کو پڑھا رہا ہوں میری بچے پڑھنے والی ہے لیکن کالوجز میں صرف سو سو سیٹیں یہ زیادتی ہے برائے میربانی کوئی بھی گورمیڈو ان کو چاہیے کم از کم غریب آدمی کا خیال کرے جو بچے کم از کم پڑھنے والے ہیں جن کے نمبر اچھے ہیں ان کو کم از کم ان کو خیال کریں پرائیویٹ میں جاتے ہیں کہاں سے لائیں ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اسی لاکھ کہاں سے لائیں بلکل ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اسی لاکھ پرائیویٹ سیکٹر میں لگ جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی پیرنٹس موجود ہیں یہی مطالبہ ہے کہ سیٹس بڑھائی جائیں چوہتر ہزار سے زائد امیدوار اس پر میدان میں اترے ہیں جبکہ سیٹس بہت زیادہ کم ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم پر کروڑوں کے خراجات کرتے ہیں پھر ان کی شادیوں کے مسائل کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتے تھے حکومت سے حکومت وقت سے کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیٹس کو فرطور پر بڑھایا جائے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے ان بچوں کے تیاری کروائی جاتی ہے اور بھاری فیسز ادا کی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی حکومت اپنے طور پر کوئی ایکشن لے ٹھیک ہے سعود بڑھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بسام سلطان نے پنجاب یونیورسٹی تھے ان سے مزید بات کریں گے بسام بتائے گا وہاں صورتحال کیسی ہے کیا وہاں بھی شک پہ شکایت کی جا رہی ہیں جی بالکل یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے جانب سے جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ دوہزار انیس کے امتحانات جو ہے وہ آج کنڈک کیے جا رہے ہیں صوبے کے اندر جو ہے وہ تقریباً انیس ہزار سے زائد امیدوار ہیں جو اس انٹری ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں جبکہ انیس ہزار کے قریب لاہور کے جو میل اور فیمیل امیدوار ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں سات مختلف مراکز جو ہے وہ شہر کے اندر قائم کیے گئے ہیں جس کے اندر سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو وعدت روڈ کے اوپر جو پنجاب یونیورسٹی کا ایگزیمنیشن ہال ہے وہ سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس مرک پر جو ہے وہ ہم نے آ کے دیکھا تو یہاں پر بھی جو والدین ہیں ان کی جانب سے کچھ شکایات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلو انٹری کا پروسس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے یہاں پر انٹری کے لیے جو ہے وہ اندر بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے لیے اندر نادرہ کی وین بھی موجود ہے اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو اندر جانے دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو باہر ہے وہ لمبی کتاریں لگ چکی ہیں امیدواروں کی امیدواروں کو کہا گیا تھا کہ وقت سے قبل ہی جو ہے وہ اس امتحانی مراکس پر جو ہے وہ پہنچ جائیں امتحانی مراکس پر پہنچنے کا لاس ٹائم جو ہے وہ نو بجے کا دیا گیا تھا جبکہ جو ٹیسٹ کا ٹائم ہے وہ دس بجے جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ ٹیسٹ کو ختم کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر جو حالات دیکھے جا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اب تک ایک کسیر تعداد میں سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ امیدوار ان کی لمبی کتاریں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے والدین کے جانب سے کہ بچے جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ ایگزاست ہو جاتے ہیں کیونکہ آہ گرمی بہت زیادہ ہے اور انہیں ایک بہت کمپیٹیٹیو ایگزیم ہوتا ہے جس کے اندر انہیں اپیر ہونا ہوتا ہے تو ایک آہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کی انٹری کا انتظام ہونا چاہیے تھا تاکہ آہ ادھر کھڑے رہنے سے جو ہے وہ آہ ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے آہ ساتھی ساتھ اندر جو ہے وہ آہ تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لئے گئے ہیں یو ایچ ایس کی جانب سے زلعی انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ انفارم کیا گیا ان کی ٹیمیں بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں آہ ساتھی ساتھ یہاں پر میڈیکل فرسٹ ایڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ یو ایچ ایس کے ترجمان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ امیدواروں کو کسی بھی قسم کی جو دشواری ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکے آہ تو امتحانی مراکز آہ تمام امتحانی مراکز کے اندر جو ہے وہ آہ شروع جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کے شروع انہوں کا ٹائم جو ہے وہ دس دس بجے مقرر کیا گیا جبکہ بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ ساڑھے بارہ بجے آہ اس انٹری ٹیسٹ کا جو آہ ٹائم ہے وہ ختم کر دیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے بہت سام سلطان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کو بتاعتے شرک کے پنجاب یونیورسٹی کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں پر بھی والدین کی جانب سے شکوش سامنے آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے اور بچے جو ہیں وہ پریشان ہے پہلے ہی گرمی کے باعث انہیں امتحان دینے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ندیم خالد سے جانتے ہیں ندیم خالد بتائی گا آپ کس امتحانی مرکز پر موجود ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے جی بلکل یونیورسٹی آف ہیلت سائنسیز کے ذریعہ اعتبام آج میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجیز کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے مختلف امتحانی مراکز جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں طلبہ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے اس وقت میرے ساتھ وائس چانسلر موجود ہیں ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب سر بتائیے گا آج کتنے امتحانی سینٹرز لاہور میں قائم کیے گئے ہیں اور کیا انتظامات طلبہ کے لیے کیے گئے ہیں جو کہ اپنا مستقبل آج مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے تو ان کے لیے کیا انتظامات ہیں لیکن آج ہمارے لیے بھی اور ان بچوں کے کے لیے اور ان کے مہاباپ کے لیے بہت ایک اہم دن ہے بہت بڑا دن ہے ہم نے الحمدللہ بھی ساڑھے سوہ چھے بجے اس کا سارے ٹیم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعفیق دے کہ ہم ان کو ایک اور اس ملک کو ان بچوں کو ایک شفاف انٹری ٹیسٹ دے سکے جہاں پہ ان سب کی تسلی ہو کہ جو بھی انہوں نے محنت کی ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انٹو دیر پرفومنس تو میں بہت شکر گزار ہوں سیٹی فورٹی ٹو کا کہ انہوں نے اتنی صبح بچوں کو انکرج کرنے کے لیے آئے بچوں کو ان کے پیرنٹس کو ہم نے ریسیف کیا پولوں کے ساتھ اور ان کی کمفرٹ کے لیے ہم نے پورا باہر پیرنٹس کا انتظام کیا کہ وہ عام سے قرآن پاک کی تلاوت کریں دعائیں کریں بیٹھ کے بچوں کے لیے ہم بھی ان بچوں کے لیے دعا گویں یہ انہی کے خالی بچے نہیں ہیں پورے سمارے بھی اتنے ہی بچے ہیں اور اسی طرح بچوں کو میری یہی گزارش ہے کہ اب جو انہوں نے کرنا تھا کر چکے ہیں جو محنت جو ان کے ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اب ریلیکس کریں یہ ٹائم جو گھنٹہ دو گھنٹے رہ گئے ہیں اس میں بالکل نہیں پڑیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہی ہرے کے لیے بہتری کرتا ہے اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے اتنی محنت کیا ہے اور اتنی دور دراز کلر کحار اور اس سے بھی آگے ایریا سے آئے ہیں صبح صبح تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مایوس نہیں کرے گا اور اس وقت ہمارے تمام سینٹرز فال ہو چکے ہیں ہمارے نو سینٹرز ہیں لہور میں اور تقریباً اس وقت کوئی ہمارے اٹھارہ ہزار بچے صرف لہور میں ہیں ٹوٹل جو ہے وہ اسی ہزار بچوں کے قریب ہے اور آج بھی میں کہوں گا کہ لڑکییں وازی لے گئی ہیں لڑکوں سے کیونکہ وہ سب سے پہلے لڑکییں پہنچی ہیں وہی لڑکی اپنے اپنے سینٹرز پہ نہیں پہنچے تو ابھی ٹائم ہے تو میں پھر ماں باپ کو اور ان کو مبارک بات دوں گا کہ انشاءاللہ ان کے یہاں خرید سے پہنچنے پہ اور اب اللہ پہ اور چھوڑے گی ہیں مزید جو والدہ ہے نا وہ بھی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اچھا جی کیا امیدیں ہیں آج اپنے بچوں سے بچوں سے انشاءاللہ یہ اللہ کے در سے بڑی امید دیں اللہ تعالیٰ سب کو احمیاب کرے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے آپ بتائیں جی آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو کس طرح آج محسوس ہو رہا ہے یہ بڑا مشکل دین ہے ڈاکٹر بننا ہے بیٹی آنجی انشاءاللہ بہت خوش محسوس ہو رہی ہے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے کاشر اور یہ ڈاکٹر بنانے کے قوم و ملک کی خدمت کرے میری دعا گیا جن کے ہیں بچے ہمیں اس سینٹر میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ نے کو کامیابی سے یہاں پر آج صبح صبح رہی وی سی جو ہیں یو ایچ ایس وہ یہاں پر پہنچے اور سب سے پہلے جو طلبہ یہاں پر آئے ان میں انہوں نے گلدستے تقسیم کیے اور پھر خصوصی دعا کی گئی ان بچوں کے مستقبل کے لیے اور آج کا ان کا پیپر اچھا ہو اس لیے بھی دعا کی گئی اور والدین کی بڑی تعداد بھی یہاں پر بچوں کے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں پر دعائیں کر رہی ہے کہ بچوں کا امتیان کیونکہ مستقبل کے یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا فیصلہ ہوگا آج یہاں پر جیسے ہی آج پیپرز وہ دیں گے اور پیپرز کے بار ریزلٹ تو ان کے لیے نیک خواہی وائس چانسلل یو ایچ ایس کا کیا کہنا تھا آپ نے ملائزہ کیا بہت شکریہ ندیم خاند آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر ابجیج کر رہے تھے